بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ٹاپک ہے ریزوننس ہم اس کو ڈیفائن کرتے ہیں عی senior Virt分鐘 incarnation otto v reb ریز ڈیفائی اللہ ب Dodge ڈیفائی 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 ایک باری بائی بریٹ کر رہی ہے اس کے ساتھ ہم نے دوسری باری اسی میڈیا کے اندر پلیس کر دی پلیس کر دی رکھ دی اور وہ آٹومیٹیگلی جہا وہ اسیلیٹ کرنا شروع کر دے with the same frequency as as that of the first one تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ریزونینٹ ہوا ہے یا ری مارکی بل انکریز ان دی امیلی چود آف آہ وی بریٹن باڈی وین سم پیریادک فورس ایکس آن باڈی اس کی میسال بھی ایسی ہی ہے کہ ڈیری لائف میں اگر آپ کسی کو جھولے دے رہے ہیں تو ہمیشہ کب فورس لگاتے ہیں جب باڈی ایکسٹریم پہ پہنچتی ہے جب جھولا ایکسٹریم پہ پہنچتا ہے اور پھر ready to move back towards the mean position ہم اس فکت فورس لگاتے ہیں ہمیشہ اور تھوڑی سی فورس کے ریسپانس میں بھی زیادہ انکریز ان ایمپلی چود ہوتا ہے اور اگر ہم اس فکت فورس لگا دیں جب وہ باڈی ایکسٹریم کی طرف جا رہی ہے تو بجائے انکریز کے الٹا ڈیکریز ہو سکتا ہے اس لیے کہ وہ فورس اس کے لیے پیریادک نہیں ہوگی وہ فورس اس بارڈی کے لیے پیریادک نہیں ہوگی تو ایک تیسرا آئیڈیا بھی دے رہا ہوں اور وہ ہے میکچنگ آف دی فریکونسی آف آف ٹو آسیلیٹر میکچنگ آف دی فریکونسی کا برابر ہو جانا فریکونسی کا برابر ہو جانا اس کی مثال میں یہ دوں گا کہ ریڈیو سیٹھ ہے ٹیلی ویجن ہے ٹیلی فون ہے موبائل ہے اس کے اندر ایک آسیلیٹرز ریڈیو سیٹس کے اندر ہے ایک آسیلیٹر ریڈیو سٹیشنز کا ہے وہ سگنل ٹرانسمنٹ کرتا ہے اور ادھر سے اس نے ریسیو کرنا ہے تو یہ ریسیونگ کا عمل کب ہوتا ہے جب دونوں آنے والی ویوز کی فریکونسی اور ریڈیو سیٹ کی فریکونسی آپس میں میچ کر جاتی ہے برابر ہو جاتی ہے تو اس وقت ہم کہتے ہیں کہ یہ ریڈیو سیٹھ ہے اب اس کو مزید ایکسپلین کرتے ہیں اس کو ایکسپلین کرنے کے لئے ہم ایک ڈائیگرام بناتے ہیں ہمارے پاس we have a twisted string this one is twisted string اور اس کے ساتھ ہم نے یہ ہمارے پاس different pendulums ہیں a b c d e e ki جو length ہے وہ ہم vary بھی کر سکتے ہیں شروع میں suppose کرتے ہیں کہ a b اور e یہ جو دو تین pendulum ہے ان کی length برابر رکھی ہے ان کی length ہم نے برابر رکھی ہے اب ہم اس کو یہ جو e pendulum ہے اس کو ہم disturb کرتے ہیں اپنی mean position سے وہ ادھر لاتے ہیں اور پھر اس کو چھوڑتے ہیں تو یہ کیا کرے گا یہ oscillate کرنا شروع کر دیتا ہے یہ oscillate کرنا شروع کر دیتا ہے اس کی وجہ سے اس string کے اندر ایک disturbance produce ہوتی ہے اور وہ disturbance میڈیا کے اندر چلتی ہے disturbance میڈیا کے اندر چلتی ہے جب یہاں پہنچتی ہے تو اس کی length چونکہ اس سے different ہے یاد وہ disturbance اس کے لئے periodic نہیں ہے چونکہ پتا ہے نا کہ time period of the simple pendulum 2 2 pi l upon g اگر length same ہوگی تو time period same ہوگا frequency بھی same ہوگی تو ان دو کی چونکہ length different ہے یادا وہ disturbance جو e pendulum کی vibration سے produce ہوئی ہے وہ جب آگے چلے گی اس pendulum پہ اس کا کوئی effect نہیں ہوگا چونکہ length different ہے تو time period بھی different ہے لہذا وہ اس کے لئے periodic نہیں ہے آگے چلتے چلتے جب اس position کے پہنچے گی تو b جو ہوگا اس کو response کرے گا and that b start oscillating with a little amplitude and then that is gone increasing تھوڑے دیر کے بعد اور آگے جائے گی اس سے وہ disturb نہیں کر سکتی اور لیکن جب وہ اس position پہ پہنچے گی تو a b pendulum جو ہے اس کو response کرے گا اور وہ pendulum a جو ہے that will also oscillate with the same frequency and phase and time period تو کیا ہوگا ہم ultimate دیکھیں گے کہ a b اور e ایک ساتھ oscillate کر رہے ہیں ultimate same phase مطلب ایک end پہ ایک ساتھ آنا mean پہ ایک ساتھ آنا دوسری extreme پہ ایک ساتھ آنا یہ تو ہو گیا ایک phase پھر amplitude بھی سیم ہوگا سب کا اور تیسری بات frequency بھی سیم ہوگی time period سیم ہوگا so we can say that resonance has taken place اگر ہم اس کو ان تینوں کو روگ لیتے ہیں اس کی length بڑھا دیتے ہیں اور c اور ڈی کے برابر کر دیتے ہیں اور اب اس کو oscillate کراتے ہیں تو ڈی اور سی اس کو response کریں گے a اور b جو ہیں اسے response نہیں کریں گے وہ oscillate نہیں کریں گے یہ آپ کو ایک اپنا واقعی ایک سناتا ہوں جب ہم جب میں خود msi کا student تھا تو final year میں جا کے ایک sense exhibition ہوا engineering university لاہور کے اندر تو اس میں gc سے ہم نے participate کیا اور ہمارے ایک سر عارف صاحب تھے اللہ انہیں غریب کی رحمت کرے تو اس نے اس practicals کو اس طرح manage کیا کہ یہ stands لیے اس کے درمیان میں sting لگائی اور اس کے ساتھ اس نے plastic of paris کے یا marbles کے چھوٹے چھوٹے birds جو ہیں وہ لیے تو کچھ birds کی یہ length رکھ دی اور کچھ birds کی یہ length رکھ دی اب یہ جو a b e والی positions کی اوپر اور تعداد بھی خاصی زیادہ رکھی اس میں سے کسی ایک کو ایسے کر دیتے ہیں میں وہ oscillate کرنا شروع کر دیتا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد اس length کے سارے birds جو تھے وہ oscillate کر رہے ہوتے تھے اور ان کو روک کے یہ جو second length والے میں سے کسی ایک کو ایسے کر دیا جائے تو تھوڑی دیر کے بعد یہ سارے جو ہے نا وہ oscillate کر رہے ہوتے تھے جبکہ یہ جو ہے نا وہ رکے ہوئے ہوتے تھے oscillate نہیں کر رہے ہوتے تھے تو یہ اس کے ساتھ ہم نے ایک شیر لکھا باہم جنس باہم جنس پرواز نہیں سوری کبوتر کبوتروں کے ساتھ اڑتے ہیں باز بازوں کے ساتھ اڑتے ہیں تو یہ ایک شیر تھا فارسی کا پرانہ اس کے ساتھ fit کیا ہوا تو بہرحال اس کی اور کئی example ہیں ہم اس کو examples میں سب سے پہلے electrical resonance اندی ریڈیو ٹیلی ویجن ٹیلی فون موبائل ان سب کے اندر ہمیں start ریڈیو سے کر رہا ہوں کہ ریڈی کو ہم سوچان کرتے ہیں اور پھر ہم اس تلاش میں ہیں کہ اسلام آباد کی اوبر اس وقت جو ہے وہ تلاوت ہو رہی اس کو سننا چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں ہم tuning knob کو گھوماتے ہیں tuning knob basically کیا ہوتا ہے اس کے پیچھے capacitor ہوتا ہے variable capacitors تو ہم basically capacitors کی capacitance کو vary کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے ریڈیو سیٹ کے اندر لگے ہوئے oscillators کی frequency vary کر رہی ہوتی ہے تو جس پوزیشن پہ اسلام آباد ریڈیو سیٹ کو ہم receive کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہوگا کہ اس پوزیشن کی اوبر ریڈیو سیٹ کی frequency اور اسلام آباد ریڈیو سٹیشن کی incoming electromagnetic waves radio waves ان کی frequency کیا ہوگئی آپس میں match کر گئی برابر ہوگئی تب ہمارا ریڈیو سیٹ ان waves کو receive کرتا ہے اور پروسس کرتے کرتے یہ electromagnetic waves change into the electrical signal اور electrical signal ultimate radio set کے اندر لگا ہوا loud speaker تک پہنچتے ہیں and we get the loud sound تو یہ یہ کیا کہلائے گا یہ resonance ہوئی دو frequencies آپس میں match کی تب اس کے اندر ہم جو ہے ہمیں آواز آتی ہے اگر اس سے ذرا سا فرق آ جائے گا تو اسی وقت آواز جو ہے آپ کو بتا ہے کہ ذرا کیا ہو جاتا ہے آواز غیب ہو جاتی ہے same is the case with television telephone mobile یہ matching of the frequency ہے اور اس کو ہم جب receive کرتے ہیں آواز سنتے ہیں تو یہ سب کچھ resonance کی بحاف پہ ہو رہا ہوتا ہے اسی طرح ایک بات اور books کے اندر لکھی ہوتی ہے کہ suspension bridges یا suspended bridges یہ ہمارے جو northern areas ہیں اس کے اندر چھوٹے بڑے دریاء نالے اور ان کے اوپر جو bridges بنے ہوتے ہیں وہ موٹا رسہ لوہے کا لگا ہوتا ہے اور اس کے اوپر تختے لگے ہوتے ہیں تو یہ کہلاتے ہیں suspended bridges تو ان bridges کے اوپر جب کوئی آرمی persons کا ایک pattern ہے move کرنے کا کہ وہ ہمیشہ left right کرتے ہوئے چلتے ہیں تو اب اگر ان کے step کی frequency bridge کی نیچرل frequency سے coincide کر جائے گی تو the bridge will try to oscillate with the greater amplitude اور اس کے collapse ہونے کا خطرہ ہے اس کے ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے اس وجہ سے ان سب soldiers کو order کر دیا جاتا ہے کہ left right میں نہیں چلنا means you must disturb your steps جے نہ ہو کہ خدا نہ خاصتہ step کی frequency اگر bridge کی natural frequency سے match کر جائے گی تو resonance کا من ہوگا اور اس کے response میں amplitude of oscillation بڑھ جائے گا اور اس کے break ہونے کا collapse ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اسی طرح یہ ہمارے پاس cooking oven oven کے اندر جب ہم cooking کرتے ہیں تو وہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جلدی ہو جاتی ہے اب اس کی physics کیا ہے physics جہے ہے کہ جس materials کو ہم گرم کر رہے ہیں اس کے اندر water اور ساتھ ساتھ جو ہے نا oil کے particles بھی ہوتے ہیں اور ان کی frequency radio waves کی frequency سے match کر جاتی ہے اور وہ بہت جلدی ان radiation کو absorb کرتے ہیں جو oven سے آ رہی ہیں انہیں وہ absorb کرتے ہیں absorb کرنے سے کہا ہوتا ہے کہ ان کا rate of vibration بڑھ جاتا ہے mean temperature بڑھ جاتا ہے اور اس طرح وہ کھانا جو ہے بہت جلدی گرم ہو جاتا ہے جو اگر cooking کر رہے ہیں تو cooking جو ہے وہ جلدی ہو جاتی ہے یہ ہمارا daily life کا استعمال ہے ہر گھر کے اندر یہ چیز جو ہے نا وہ موجود ہے اور ہم اس کو استعمال میں لاتے ہیں تو اس کا basic principle جو ہے وہ یہی بنتا ہے اس کا resonance کا تو یہ چند example ہاں اس طرح medical کے fields کے اندر mri magnetic resonance imaging یہ بہت بڑا اور latest جو ہے وہ practical ہے medical diagnostic میں یہ ایک test ہے جس سے دماغ کا body کے مختلف parts کا جو ہے وہ image image لیا جاتا ہے اور اس سے diseases بیماریوں کو diagnose کیا جاتا ہے تو اس میں بھی یہ سب کچھ جو ہے وہ electromagnetic waves of very high frequency ان کو body میں سے پاس کرا جاتا ہے اور اس کے ساتھ body کے اندر جو items ہیں وہ oscillate کرتے ہیں اور اس کے behalf پہ پھر آگے image بنتے ہیں اور اس image کو پھر doctor study کرتا ہے تو اس سے MRI کہتے ہیں آج کل کی دنیا میں آج کل کے دور میں بہت ہی latest test جو ہے اور specially دماغ کا اور بھارا جسم کے باقی کی حصوں کا بھی کیا جا سکتا ہے لیکن generally جو ہے وہ ذہن کا یہ test ہوتا ہے so these are the different examples یا application of this process جس کو ہم resonance کا نام دیتے ہیں موسیقی موسیقی